یہ بھی اس کا اورگینزا کا پیچھ تھا جس کے اوپر میں نے گھوٹا کناری والے پھول لگا دی ہیں دامر اور سیٹ کے اوپر دو دو میں نے ٹرائنگل لگا دی اور ساتھ میں لوپس لگائی ہیں اسلام علیکم and welcome back to my channel کیسے ہیں آپ سب ویورز I hope کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں لگجز ڈریس کی ریزائننگ بہت ہی خوبصورت یہ دیکھ لیں آپ اوپن سٹائل میں اس کو سٹیچ کیا ہے شیٹ کے اوپر تلے کی امروڈری اس لئے تھوڑا سا میں نے اس کو فینسی ٹچ دیا ہویا بٹن بھی میں نے فینسی لگا دی ہیں اور ساتھ میں یہ دیکھیں ٹرائنگل نیچے دبا کے لگائی ہوئی ہیں بٹن اوپر تک لگائی ہیں نیچے میں نے ٹرائنگل لگائی ہیں تین تین یہ جو سیکنڈ کلر آپ دیکھ رہے ہیں اس کے سینٹر میں جو ہے یہ اس کے دوبٹے کا کلر ہے ٹھیک ہے دوبٹے کے پر اس طرح کی امروڈری اور یہ دیکھیں یہاں سے اوپن ہے یہ چیز یہ نیچے میں نے سیمپل اورگنزا لے کے اس کو پینٹیکس ڈال کے اس طرح سے یہ دیکھیں سینٹر میں پیچ لگاتی ہے اوپر لیس کے ساتھ یہ کور کر دیا سینٹر لیس کے ساتھ اور یہ جو آپ لیس دیکھ رہے ہیں یہ میں آپ کو بتاتی ہوں ایک لیس کو کٹ کر کے ہاف میں نے نیچے یوز کر دیا اور ہاف میں نے اوپر یوز کر دیا اور یہ سینٹر میں جو اورگنزا کا پیچ دیکھ رہے ہیں اوپر میں نے یہ دیکھیں ابھی گھوٹا کناری کے پھول نہیں لگایا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کس طرح سے یہ پہلے تھا میں نے کہ کیا جی ان کی نوکس کے اوپر یہ دیکھیں گھوٹا کناری کے پھول اور اس کے اوپر ایک ایک پرل رکھے لگا دیا اور اوپر میں لگاؤں گی اور نیچے بھی ارگینزا کا پیچھ آگیا اس کے اوپر بھی میں نے پتنیاں لگا دی ہیں اور یہ جو آپ لیس دیکھ رہے ہیں نیچے یہی لیس ہے یہ دیکھیں اس کو میں نے ٹو پارٹس میں سیپریٹ کر دیا ہے ہاف میں نے اوپر لگا لیا اور ہاف کو میں نے نیچے اس طرح سے ہینک کر دیا ہے ساتھ میں یہ دیکھیں پرلز لگا کے اس طرح سے ہمارا خوبصورت سا بورڈر تیار ہو چکے ہیں ایک ہی لیس کو میں نے دو جگہ پر یوز کر لیا یہ دیکھ لیں آپ اس طرح سے اس کی لکہ آرہی ہے بہت ہی خوبصورت اور سٹائلیش سی آپ کو پتہ ہے اس طرح کی ڈزائننگ بہت زیادہ چلتی ہے اور یہاں پہ بھی میں نے گھوٹا کناری کے پتیاں اٹ کر دی ہیں جی اس پیٹ ڈریس میں اگر تلے کے امروڈریا گولڈن ہے چاہے سلور ہے اس کے اوپر گھوٹا کناری ہے اس کے اوپر پھول اور پتیاں بہت زیادہ سوٹ کرتی ہیں اب اس کے سلیپ کے بات کی جائے تو یہ دیکھیں سلیپ بھی اسی طرح سے میں نے لیس کو کٹ کر کے اوپر ٹو بورڈر بناکے لگا دیا باقی جو ہے میں نے نیچے ہینک کر دیا اور یہ دیکھیں پہلے تو سینٹر سے اوپن ہے دن یہ دیکھیں سائٹ پیس کے پینل بھی ملے ہوئے تھے سیپریٹس کے پینل تھے اور اس کو بھی میں نے جوائنٹ اس طرح سے کیا ہے کہ میں نے ٹرائنگل تین تین دبا کے اس کے اندر لگا دی ہیں اور یہ اس کلر کی فیشن پٹی لگائی ہے بکوز دوبتے کے اوپر اس طرح کی امروڈری ہے شرٹ میں کہیں بھی اس کا کلر نہیں ہے بھٹ آپ کو پتا ہے جو برینڈز ہوتے ہیں وہ کلر اپوزیٹ رکھ دیتے ہیں دوبتے کا اکورڈنگ دو دوبتہ میں نے پھر ٹرائنگل لگا دی ہیں اسی طرح کی جس طرح دوبتے کے اوپر امروڈری ہے اب میں آپ کو اس کا دوبتہ دکھاتی ہوں پہلے اس کی لک دیکھ لیا اس طرح سے یہ خوبصورت سی لک آرہی ہے اس کی تین تین ٹرائنگل دبا کے لگا دی ہیں اوپر بٹن آگے اور جہاں نیچے سے اوپن آرہا وہاں پیچز کے ساتھ ڈیزائنگ کر دیا یہ اس کے ساتھ سیمپل اس کا ٹراؤزر ہے بکوش شرٹ ہیوی تھی یہ اس کا دوبتہ ہے جس طرح کی دوبتے کے اوپر امروڈری ہے اکورڈنگ تو دوبتہ اسی طرح سے میں نے آگے لیس لگا دی ہے یہ دیکھیں ملکی یہ لیس ہے اس کو میں انڈائے کروا کے دین لگایا ہے سیم کلر کا بیک سر پر لائٹ امروڈری ہے اور نیچے جو ہے بارڈر ملا ہوئے یہ دیکھیں اسی طرح کا بارڈر فرنٹ پہ تھا جس کے اوپر میں نے پتیاں لگا لگو کہ اس کو تھوڑی سی مزید اس کو فینسی ٹچ کر دیا اور یہ اس کے نیچے میں نے لائننگ لگائی ہے بیکوز یہ فیبرک ذرا سا لائٹ تھا سو اسی لیے اس کے نیچے سلپ کی ضرورت تھی یہ دیکھیں جی سیکنڈ ڈریس یہ بھی بہت خوبصورت ہے یہ ہے جہرہ کا ڈریس اس کے میں نے چاروں طرف لگا دیا دو دو میں نے ٹرائنگل لگا دیا اور دو دو لپس لگا دیا دونوں کلر ہی ایڈ کر دیا ایک تو سیم کلر لیا میں نے اور دوسرا امروڈری کا کلر ایڈ کر دیا یہ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ بیک اور سلٹ پہ بھی دامن پہ بھی یہی میں نے ٹرائنگل اور ساتھ میں لپس لگا دیا اور اوپر نیک لین کی بات کی جائے تو سیمپل ہی اس کے اوپر میں نے جسٹ بٹن ہینگ کر دیا یہ دیکھ لیں گولڈن کلر میں بٹن ہینگ کی ہے بیکوز اس کے اوپر اسی طرح کی امروڈری ہے دوبٹے کے اندر دوبٹے میں گولڈن ٹچ دیا ہو گیا باقی شیلٹ کے اندر کہیں بھی نہیں ہے سو میں نے بٹن ایڈ کر دیا اسی طرح سے یہ اس کے سلٹ کی ڈیزائنگ ہے اسی طرح سے لپس اور ساتھ میں آگئے ہماری ٹرائنگل وہ سیمپل سا خوبصورت سا اس کو ڈیزائن کیا بہت ایکٹرہ ہیوی ڈیزائننگ اس کی نہیں کی بیکوز یہ سٹریٹ شرٹ تھی یہ دیکھ لیں سلٹ کی اوپر سے بھی اسی طرح سے آ رہا ہے یہ دیکھ لیں جی سلٹ اور یہ ہمارا آگیا دامن یہ جب لپس لگ جاتے ہیں لپس کا سائز میں نے ذرا ایکسٹرہ بڑھا رکھا ہے تو سو پہنے بڑی مزی کی شرٹ لگتی ہے یہ لپس وغیرہ سلک کے فیبرک سے زیادہ اچھی بن دیا اورگنزا کے فیبرک سے یہ لپس وغیرہ نہیں بنتی سو اسی لئے میں نے لپس کے لئے سلک فیبرک یوز کیا ہے اور جو ٹرائنگل ہے وہ میں نے اورگنزا کے فیبرک سے بنائی ہے دو بٹن میں نے بھی لگا دی ہیں لیکن ایک بٹن ابھی ہینگ ہونے والا وہ بھی میں لگاتی ہوں ویڈیو بنانا ضروری تھا سو میں نے بٹن سے پہلے ہی بنا دی ہے یہ دیکھ لیں یہ اس کا ٹراؤزر ہے ٹراؤزر کے ساتھ بھی پیچ ملا ہوا تھا اور یہ آگے جیس کا دو بٹا اس طرح سے خوبصورت سیٹ کا دو بٹا ہے اور ساتھ میں یہ پیچ ملا ہوا تھا یہ دیکھ لیں آپ پہ جو پیچ کا کلر ملا ہوا تھا دو بٹے کا شرٹ پہ کہیں بھی وہ کلر نہیں ہے بٹ برینڈز والے یوز کرتے ہیں انر پٹی کے ساتھ یہ دیکھیں سیم کلر کی انر پٹی کے ساتھ میں نے دو بٹا تیار کر دیا سارا کوئی لیس وغیرہ ایڈ نہیں کی جس میں نے وہی پیچ آئٹ کیا اور ساتھ میں یہ نیچے ٹیسل ہینگر دی ہیں بیک سیٹ پہ لائٹ سی امروڈری ہے آل اوور اور نیچے بھی اس کا پیچ ملا ہوا ہے ہیوی سلیو ہے فرنٹ بھی ہیوی اور بیک پہ جس پیچ ملا ہوا ہے اور ساتھ میں آل اوور امروڈری ہے دو بٹے کے اوپر بھی امروڈری آگئی ڈیار ویورز اسی کے ساتھ مجھے دے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے بھی اپنے دعا میں آدھ رکھیں اور جنہوں نے بھی میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہائیلی ریکویسٹ کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بھی پریس کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیا کریں دوسرے تک مزید موڈرن اور ڈیفرنٹ ڈیزائننگ کے لیے ہینڈ امروڈری کے لیے آپ میرا چینل لازمی وزیٹ کریں بیکوز میں نے بہت خوبصورت سی ڈیزائننگ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہیں ستے کنکتے ہیں اللہ فیز